کرپیہ چینل کو سسکرائب کریں ایوان بیل آئیکن کا بٹن اوشے دبا دیں نمشکار دوستو آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں سٹار بھارت پہ آنے والا شو ہے مسکان اس کی جو لیڈ ایکٹرس ہے یعنی مسکان بنی ہے یشا رودھانی ان سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں اسی ستمبر مہینے میں اس شو نے سٹار بھارت پر اپنے چار سو اپیسوڈ پورے کیے ہیں تو اس لیے رشا رودھانی نے لخنو کی طرف رکھ کیا رازدھانی لخنو پہنچیں سیریل کو لے کر کے اپنے ایکسپیرینس کو لے کر کے اپنے جیون کو لے کر کے کس طریقے سے وہ ایک فیشن ڈیزائنر تھیں پریانکہ چوپڑا کے ساتھ انہوں نے کام کیا مطلب کپڑوں پہ کام کرتے کرتے کب وہ سیلیبریٹیز کے پاس گئیں اور کب وہ خود ایک سیلیبریٹی ہو گئیں یہ سب انبھو آج یشا نے ہم لوگ کے ساتھ شیئر کیے دوستو یہ ایک چار سو اپیسوڈ ہو چکے ہیں اس سیریل کے لئے اور بہت مطلب لوگوں کو سٹار بھارت پہ یہ سیریل پسند کیا جا رہا ہے کیونکہ اتنی مطلب ویویتہ ہے اس کے اندر جس کے بارے میں یشا نے ہم لوگوں کو بتایا پترکاروں سے بات کرتے ہوئے یشا نے کہا کہ لکھنوں آنے کا میرا بڑا کریس تھا اور یہاں کی جو چکن کاری ہے جو کپڑے ہیں ان کو میں نے کھریدا یہاں سے کرتی کھریدی ہے اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی نوابوں کی آوت کی جو ڈیسز ہیں وہ مجھے بہت لبھاتی ہیں اور میں اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں جرور جاؤں گی اور میں ان کو کھاؤں گی اب دوستو بات کریں مسکان کے شو کی تو جو اس کا جو کرنٹ ٹریک ہے وہ اس سمیں مسکان کی بادہاؤں پر کرن رہت ہے ہریانہ کے ایک گاؤں میں اگوا کر کے مسکان کو لے جائے جائے گا جہاں پر کی پرش بہل جگہ ہے اور اس ٹریک پر اگر گوھر کریں تو ابھی رونک اور مسکان کے پیار میں نزدیکیاں بڑھنے والی ہیں اور ایسے میں مسکان کا پتی ہونے کے ناتے رونک اپنی پتنی کو پرش پردھان گاؤں اور اس کے سمکش آنے والی ہر بادہ سے کیسے مکتی دلائے گا یہ تو آنے والے اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد ہی معلوم چلے گا تو آئیے سیدھے چلتے ہیں یشا ردھانی کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ ایک ڈرز ریجائنر ہوتے ہوئے وہ ایک ایکٹرز منی اور مسکان کو لے کر کے اس سیریل کو لے کر کے ان کے کیا ایکسپیرینس رہے کیا ان کے انوہو ہے تو میرے ہساپ سے فرمی پوزیٹیوٹی بہت امپورٹن ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نے چار سو اپیسوڈ پورے کیے اور ہم آگے بہت سارے اور اپیسوڈ پورے کرے سب کو انٹرٹین کرے کچھ الگ ہی ہوتا ہے ای تنک ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہم لوگ ہمارے پریوار سے بہت دور تو سارے کردار نئے ہیں اور چیلنجز نئے ہیں لانگویج نئے ہیں کپڑے نئے ہیں تو اس لائے یو دوئی ایک شو تو یہ جو ایک بدلاو ہے یہ ایک الگ طرح کی سٹوری جو کہیں ہم ایک جگہ پہ سٹیگنٹ بہت کم رہے ہیں ہم پہلے موسکان کے دانسز بہت ہوا کرتے تھے اس کے کوتھے پہ جو دانس ہو دے تھے وہ کچھ الگ تھا پھر وہ گھر پہ آئی ہمارے پہ سٹیگنٹ بہت کم رہے ہیں جو بھی کوئی شو ہے جو اونگوئنگ ہے اس میں آپ ایک حصہ بنتے ہو تو وہاں ہی آپ کا سب سے بڑا چیلنج شروع ہو جاتا ہے تو جو موسکان کی جرنی رہی ہے لوگوں نے اس کی جرنی بچپن سے لے کے بڑی ہونے تک دیکھی ہے تو جب میں شو میں آئی بڑی موسکان بن کے تب تک ایک ایک پلاتفارم بن چکا تھا آپ لوگوں نے چھوٹی موسکان کی کہانی دیکھ لی تھی so my challenges and my homework started right then and there and یہ جو بات ہے I think ہمارے شو میں ہم یہ ہی دکھاتے ہیں کہ آپ کا background چاہے کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو آپ کی سوچ کیا ہے وہ مہینے رکھتی ہے so it is all about that powerful thought that you have جیسے کی سٹار بھارت کی tagline ہے بھلا دے در کچھ الگ کر so you don't have to have to get pressurized by the social norms اور اگر آپ میں کچھ کرنے کی ہمت ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں ایک تھوٹے ہمت تھوڑی بہت ہے پر آپ کے surrounding میں ایسی situation نہیں ہے کہ آپ وہ کر سکو تو ہم وہی دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک لڑکی کچھ کرنا چاہتی ہے اس نے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ایک چیز کائم رکھی ہے کہ وہ پڑھائی کرے گی so women education that is the key thing مجھے جو یہ شو جب جس کی کہانی سونی تو میرا سب سے highlight point یہ تھا which motivated me کی education it's all about education کیسے ایک لڑکی اپنے بچپن سے fight کر رہی ہے education کے لیے اور وہ کچھ بھی کر کے اس چیز کو کائم رکھ رہی ہے so i think that was something which was a leading factor and motivated me to keep doing this ہمارے لیے that is how life is so sometimes ایسا وقت آتا ہے ہر وقت سیم نہیں ہوتا ہے تو اتار چڑا ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھی ایسے دن آتے ہیں جب بہت زیادہ کام ہوتا ہے جب میجر چینجز آ رہے track میں جب کام زیادہ کرنا پڑا ہے پر اتار سیم تائم وہ جب بیلنس ہو جاتا ہے آہ پر اتار چینجز آہ پر اتار چینجز آہ پر اتار چینجز آہ پر اتار چینجز خریم جو کسی اور کو بڑی لگ سکتی ہے تو بہت پرسنل بات ہے کہ کیس کو کیا پروبلم کتنی بڑی لگتی ہے میں ہر دن ہر وقت کرنا چاہتی ہوں and I'm privileged I would say کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جو ان میں دگج ہے مطلب they've seen a lot, done a lot, been through a lot and پہلے دن سے سودیش جی ہو یا دیپراد سار ہو ابھی from day one they make you feel so comfortable میں نے آج تک ان کے سامنے یا ان کے ساتھ کوئی سین کرتے ہوئے ایسا محسوس نہیں کیا کہ oh god I'm nervous کیونکہ وہ لوگ اتنی اچھی اینجی اور vibe spread کرتے ہیں کی مجھے اندر سے کونفیڈنس آجاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے کہ کوئی بہت تف سین ہے یہ لوگ ہے سودیش جی ہے تو آپ nervous نہیں ہوتے تو میں زیادہ ریلاکسڈ ہوتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر سین میں میں نے کچھ گڑ بڑ کر دی تو وہ لوگ اتنے ایفیشنٹ ہے کہ وہ سنبھال لیں گے so I'm even more relaxed جب میرا اکیلے کا سین ہوتا ہے تو میں زیادہ نووز ہوتی ہوں پہ جب سب کے ساتھ ہوتا ہے تو I think it's a nicer comfortable vibe because I know ki ہے کوئی جو سنبھال لے گا تو yes everyday is a learning process میں ہر ایک انسان سے سیٹ پہ وہ چاہے میری ٹیم کا کوئی character ہو سودیش جی ہو یا technicians ہو کوئی بھی ہو I think I learn and I love to learn from everybody each day brand تھی craft کی brand میں products بناتی تھی home decor products تو میں ایک exhibition میں تھی exhibit کر رہی تھی وہاں پہ اور میرے stall پہ Kinari جی جو میری producer تھی پہلے شو کی جنہوں نے مجھے کھوجا ان کی mom آئی ہوئی تھی اور mom کو بیٹی سے ملانے میں میری تقدیر میں کچھ اور ہی ہو گیا تو اگر وہ نہیں ہوتا تو میں ابھی بھی وہی کر رہی ہوتی I think I would have still been on the other side of the shop selling my products تو yes میں ابھی بھی میرا exhibition کر رہی ہوتی craft کر رہی ہوتی میں ساتھی ساتھ میں میں فاشن stylists بھی تھی اور travel blogs بھی لکھ رہی تھی تو یہ ہی سارا چیز کھتے ہوتی but I am sure everything was close to the creative industry ساتھ